الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هادیلہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ واشہدو ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وآشہابہ وبارک وسلم تسلیما کثيرا کثيرا عن المقداد بن معدی کربا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکل احد تعاما قد تو خیر من ان یأکل من عمل یدیه و ان نبی اللہ داود علیہ السلام کان یأکل من عمل یدیه رواہ البخاری دارس چاہسل اصلا حضرت مفتسو عبدالعام البرکاتم دیوان تو ہن چو تسلسلسان تا انشاءاللہ مشکات شریف اک دارس بوزن ایت اسکاللہ انشاءاللہ تم تشریف حنان اللہ تعالی ان انتیون و صحت و سلامت تو تیت اسکاللہ کرو انشاءاللہ مشکات شریف کیکیں احادیث معزمزی زکر اللہ تعالی دین صحی ونک توفیق پد دین ایمن احادیث مبارک کرنک توفیق ایپوڑ میں مذباق مشکات شریف حسمز آخ انوان شی کتاب البویو حسمز باب القصب و طلب الحلال کمائی ہوند اور حلال طلب کرنک بیان اللہ تعالی دین اہم فریض مسلمان پر آئید شکری میں تیمومن شاک اہم فرض جی کے انسان سندیز جسمس مزیوس غزا واتی سگوس حلال آسن ایم خطریس کمائی انسان کری تحت کمائی مستی کری پور زندگی کوشش حلال آکھ چونکہ حلال کمائی ہی اثرات شواریہ زیادہ اور خدا نخواستہ اگر آمدنی حرام آسی تمک نتائی شواریہ سخت یہ شی اسلام کے بیشتر چیزن ہی بنیاد بنن ایتی پر چی یا نیرین انسان سندی زندگی مز بہترین عمال اور یا خدا نخواستہ تمسند لائنی ڈیلی سوایتی خبر کا نتیجہ سپیٹ ایم موجوب چید دوستانی خدا نہیں ہوتے ہمیش رودمت احتمام ساری خود زیادہ اس تم خیال کرن حلال کمائی ہوند اور ساری خود زیادہ اس اجتنابت پرحیز کرن حرام نش انسان اس چاہت مامل اس مز کوتا ہی گسن یہ شو باقیان دین کے انسائر نہیں شعبا متاثر کرن انسان کری عبادت تتمز آشن نکان لذت اولاں امس عبادت اس کن رغبت گسنی شواریہ مشکل اگر عبادت اس کن رغبت گیستت عبادت اس مجھون روح آسن موجود کی ہیں امسن طبیعت امسن دل و جان چو گنہان کن پکن دو خود دو شی گنہان مز ترقی کرن اگر یوانو کی ساری دینی عمارت چی تیل درست یل کمائی انسان سن صحیح آشی امسن دل جسماس مز یو سغیزا اہاں دی جسموک حس بانی یل سو درست آشی تیل روح اسلامی ساری عمارت امسن درست یتکین میادشوانن اتباکی یشو جسموک ہواز ایتے پرچی سپلائی گرسن ساری سی جسموز یاگیس اصل خون یاگیسی خراب خون اگر آتھ گڑھ بڑیش تو یہ کر سرسی جسموز صحت اعتبار خراب اگر یہ درست چھو سوری جسم روح اس درست بیعینی ہیش یہوئی مثال حلال کم ہوئی ہے اگر انسان سنس آمدنی حلال ٹھیک شو احتیاط چھو کرن پرہیز چھو کرن حرام کھانا نیش اگر انسان اسلام باقی ساری امارت پر ایک اصل پہتی یہ پکنائی امیس قدرتی طور سے گسن امیس اثرات تیم پہتی اگر آمدنی غلط چھو کرتن خبر کزج دکوشی شیکن زہین تی سیدی وچ پہ کرتن اس میں یہ حدیث پاک پڑھن حالانکہ یہ اس میں بروہ ہونن مگر نبی علیہ السلام اگر شو بیعینی یہ مثال بیانی کرمز حدیث کی نیات ونیوں نے میں اتائیں کی مگر الحمدللہ یاو پانے حضرت نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرموی یہ تمہیں روایت بہتی نواز نہیں انہ فی الجسد مضغتا جسم سمس چھو آکھ ماز لکڑا آکھ ماز ٹکڑا آکھ اذا صلحت صلح الجسد کل یہ سو درست شروع ہو اسا سور جسم چھو کیا رو اسا و اذا فسدت یہ سو خراب کسا فسد الجسد کل سور جسم چھو کیا کسا خراب علا وحی القلب بوزیو سگو کیا دل تو اسکین میڈکلی اعتبار صحت اعتبار چھو یہ حقیقت کی دل سی پر چھو سوری دارمدار صحتو بیعینی چھو یہاں امامل یہ انسان سن جس میں آدست پڑھ گزا گو ساری سارنی آمالن ہون دارمدار چھو ایت پیٹ امی موجو بس اسلاف بزرگان دین انتی ہوئی کوشش کرن کی جسمس مز گسنو حرام غیزا یا مشتبه غیزا تی گسنو جسمس مز واتن بحثیت مسلمان چھو یہ دورس مز ساری کو زیادہ امی چھو ضرورت یہ دورس مز آکھ انسان دا پا پا پاکار ریچی وایتی کون ہنگتھ مقشد میں زرکاوٹیں کھڑا گیا سن مشکلات چیون تہتی دینی زندگی ماز یلی غور شکران لاشتا شپڑ بار وجہ شسری بیای حرام آمدینی اللہ تبارک و تعالی کرینے سفاظت اس دن ہمیشہ امیشہ فکر کرنک توفیق اور یہ ایک نب فکر ورائی گسید کی ہے ات خطر شکے سکتی تی طول میں انسان دب یہ گایس ہنگتے منگس پر تے ایک نب گسید یوتا زمان اسمہ زہرام مچ کسر اتاسی تیوت گس یہ مشکل حاصل کرن تیوتا چین اتماس دشواری اور انسان اگر یسن چو واقعی کونی درجس پر واتن یم دشواری شاید ورداش کرنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مفرمو یہ اتماسی روایہ لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین بندہ اکنہ ہرگز متقینن ہی درجات اس پر واتیت تین دن درجن پر اکین واتیت حتی یدع مالا باسا بھی یوتا نسی تیم چیز تیترا یتنے بزوہیر کونی حرج مجلس میں کے لی اکیر میان ہزتند یکو の دور فوات فا personnel یہ واقع ہرگز جو سبTech امی ہرگز امی�ان ہرگز جد اس پر فتوات امی مکتی صفحات امی ارداز نے فتواتا partie باستان � Langine لازمان حرام سکنتی اتکال حکم متقیب بنیت کے اتکالن تیر رکاورتت کے بساو کچھ سوچن کتابن مز پڑھن تیم دوستانی خدا اولیاء کرامو سحت کشیر مز بسن یمن ہیند اگر آز کتابن مز پڑھو صرف چی کرامات تیتی کال پاگر ایس دیمن ہیند زیری کراماتن ہون دی زہار گسن اللہ تعالیٰ اس دیمن اشارت بخشن کراماتن آز کیا ہی شنگی آمال کرن والتی زبردست بظاہر ساری چیز شب موجود وجہ چو بڑھ بارات مز یہ ہے آمد نیشن ہاتھ فیصد کونشتی درست کی مشتبہ غیظہ گو میں آدھ اس پر یہ کبھی متقین کے کمال کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا اس لیے شو مسلمان از بحیثت مسلمان ساروی خود زیادہ ایمچی فکر کرنے چو ضرورت کی یبا کھام پانون عیال کھاون سبسا سن کیا آتھ مامل سمس پہ سختی تی تلین دشوری تی تلین محنت تی کارین بس اوقات بڑھن مفاداتن لات دین سچ مسلمان لاجمن گوار کرن ایمانی زندگی ایمی ورائی کامل حکم گشیت اللہ تعالیٰ دین اشارت پر عمل کرنے تو اتھ کے دیگر دینی احکام مشکا شریف اسمان شو گسان شروع نماز گوار ایمان پتھ وضو پتھ نماز پتھ روز زکاة روز حاج یا ایتھے کے نکا دیگر معاملات ہیں یہ شو مذباک بیان تقریبا شو مذباک اس پر تھی ہے بابتنا باب القصب و طلب الحلال کنوان شو مذباک اگر گوار کرو یہ شو سائر نہیں کھت رہ انتہائی ضروری ہر معامل روز درست یہ لے یہ انسانت صحیح ایمی موجب چھے نبی علیہ السلام وقتا فوقتا صحاب صحبا ایمی واریہ زیادہ تاقید کرماز چنانچہ یہ حدیث پاک پڑھ میں حضرت مقداد ابن معدی قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان فرمو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما اکل احد تعامن قط خیرم من این یا کلا من عملی یا دئی کونسی انساناں کیوننو زہین تی کا غزہ ساری کوت بہتر تیوت یوت سو غزہ چھو یسی پنی آتھ کم آنچ من عملی یا دئی پنی آتھ چھ کم آئی یتمزیں پور احتیاط کر اصل پر کرونی کم آئی دستکاری کام فن چھو امی کسی پرچی کم آون امی پرچی پنن پان اور پنن عیال پکناون یس کم آئی شن کھو انتی بہتر یزا پنی آتھ انسان کم آئی کیا آتھ منشی اشتباہ واریہ کام آس اور دیگر ترائیو تی و انہ نبی اللہ داود علیہ السلام اللہ تعالیٰ و تعالیٰ سین عظیم و شان پیغمبر حضرت وہ بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سکھاتے تھے داود علیہ السلام پیغمبر بادشاہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ و تعالیٰ حضرت داود علیہ السلام سلطنت عطا کرمز کی یہ اکنویں ایسی ہو ہی نہیں سکتی کسی کو ہمیں تو پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہر چیز اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے سلطنت تیہی نیچی حضرت سلیمان علیہ السلام اوز دعا کرمز پروردگارہ حبلی ملکن میدی سلطنت لا یمبغی لیا حدی منبادی جو میرے بعد کسی کے مناسبی نہ ہو کوئی سکھنے بنتی سلطنت یوسی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ یمن دون مغیل پسرنا نزدزمز حضرت داود علیہ السلام یہ سلطنت ہے اس کھانے ہیتی بارشاہ تم اس پریشہ نہیں کر آج تو لوگ مر رہے ہیں کسی طرح حکومت مل جائے انساناں کتراؤن کم کم حالت کرن مگر پانے نہیں حکومت گسنا حالانکہ شپائی کسندہ ہیں حضرت داود علیہ السلام اللہ تعالیٰ و تعالیٰ عجیب سلطنت دسمس مگر ایمیز بندے خداحر چھے آتھ مستے فکر جسمس پہ یہ وایت سکیا گا شاہ سنے یہ میں حکوم رانچ اسلامی سلطنت وزارہ زوٹ امیر المومینین امیر چھو شاری طور سے جائز یہ میں ہکن بائیت المال مز پانی گارو گزارتو لی کیا جیم چھو مسلمان انہین کا ایم سیٹ آسان آوئی اگر نہیں ایمیتی کاریان کی ہیں تو حلو آئی آلس کیا کریں اس لئے چھو شارعی قانون مطابقی من جائز کی یہ میں کیا ہے کیا کریں پانون تنخواہ تلین با قدر ضرورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ تھی خلیب بنائک امیر المومینین بنائک تھی مجھ پالوش تجارت کرن رات گئتائی تھی خلیفت المسلمین بیود و سلیب پالو بخشت در آئی بازر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ امیر المومینین تھی یہ مسلک ہے یہ تھی او نیرویت نمان مسلمانین مسلک اس کے رحال فرمو کہ آلس کیا کرو فرمو نحازین نے کیا اس کرو مشہور امین الامہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراش وزیر خزانہ تاکہ تھونا ہو کیا تاکہ تھی گیشون اوکن روزین تھی گیشون مسلمانینین معاملات انسان مسلمانین گیش مشکلہ تھی ایسو کپوڑ ہے تو اپر نسان اس کیا کرو تو کوروک مقرر کیا تین دی خاطر تھوڑا بہت سوٹسو گزارو اس چلانتے ہیں مکر دلس مزا سکھ پریشینی میکیا سا چھوز مسلمان ہیں نہیں دی معلومات انسان بکیا کر سخت پریشینی اس حضرت ابو بکر صدیق حضرت آئیشہ را دیلان فرمان لاشتو ٹائی میں تھی وط ابو بکر صدیق را دیلان دوان ورین آس پاس کرتی مو خلافت لاشتو ٹائی میں مکورو کالو دبوک میشیب سہری خود بڑ پریشینی مکوری خزانوک نمون ورین دون مینی پراپرٹی مز کرجی حسابی دیزی بیت المالس پاپس عادت کرجو میں دھپن مگر یہ تھے جونے میں یہ تھے کئن باہر کی حضرت آئیشہ را دیلانہ یہ تھے سو جمکور حضرت فاروق آزم شکھلی بنیت تیمو یلوش اتنا روئے اتنا روئے ابو بکر نے بعد میں آنے والوں کو مشکلات میں ڈال دیا یہ نوال ترہی مشکلات اس مز کئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاتیوس حضرت فاروق آزم رضی اللہ عنہ سو نبو تو وہ تو اور درجے کا کمال تیمو کر انتہا بظاہر چی گیا مطلب جوئی چو تنخوا آسان حکمرانن یا یہ کنی دپارکمنٹس مز آسان تنخوا چو جوئی اس اچھون پروائی کی حضرت دعوت علیہ السلام چی نیمان تنخوا پانون بقدر ضرورت ایال خطر انتہائی انسافک دور دور اللہ تعالیٰ تعریف کرنے ہی اندی بادشاہتو بنی اسرائیل سلطنت عطا کر پروردگارن حضرت دعوت علیہ السلام نے زمان اسم یہ سلطنت چند تیمان زہنیو سمس عجیب سلطنت تیل تاریخ بنی اسرائیل چی پڑھن سامیریہ بیبیاک علاقوستی من جتمن زہ سلطنت تکیم کئی پات گیتی من تا زہر دعوت علیہ السلام سلیمان علیہ السلام نے پات گوٹنے تو ازیم سلطنت میرے پات گوٹنے پات کتبز شروع نور لیکن اorgeous جتمنی است حضرت دعوت علیہ السلام معنید ہی始oft سلطنت اسم منت عطا کرنے ہذا لمسا جزائی تجول بپر ایتے ہیں اللہ تعالیٰ اک دورا نے ایک دورا نہیں دونکھا اللہ تعالیٰ اکداد اس طرف لئے ہیں ایسان کی ان جسد ہے دعوت سے تعالیٰ اسلام escre لئے اس کو تعالیٰ ترہت ہے اس کی جانتم مطلب ہے جو ادایٰ اس کی طرح ہے اگر توقعہ اس پر اگلے اکرانیت شکریہ انسان پر اچھ لئے ہیں جو اداز پر اچھنا چھتے ہیں اج آپ کو ایک دورا سکتے ہیں داود علیہ السلام نے کہاں کھائیں کہ مجھے تو کیا ہے؟ یہ کہاں کھائیں گے؟ یہ تناکہ کھائیں یہ بہت المعلق ہے یہاں تو نہیں پتت کرنی، یہاں تو نہیں پت کرنی تو کھائیں تو نہیں پتت کرنے حضرت داود علیہ السلام کو عجیب کیفیت ہے پروردگار اس وقت کو دعا کھائیا کہ ہمارے نہیں پتت کرنے، امیشتر وزا باپتے کر کھائیں ایال خطر کیا مسئلہ کر انتہائی پیغمبر سن دعا اللہ تعالیٰ عنہ بدلو نظامی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ ہم نے ان کے لئے لوحے کو موم کر دیا بج بج تیم چانل شنہ آسان بج بج تیم ششتر راد اس کو لاتے تھے اس مومس کرو اللہ تعالیٰ عنہ دبک وَقَدِّر فِي السَّرْدِ وَعْمَلُوا صَالِحَا جوڑتے تھے بناتے تھے اور ایک زیرہ تیار کر کے اس کو بیجتے تھے اسی سے وہ اپنے گھر کا گزارہ چکاتے تھے دبی اللہ علیہ السلام فرمو اللہ کے نبی دعود علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے سارنی پیغمبر انہت انتہائی زیاد آتماملس مضرود میں محتاط کہ کمائی ہینڈز باب اسمز گستنے گھڑا بڑا گھا سن کی مسلمانس یو زیادہ اپنے احتیاط پجا کرنے تو تا شو الٹ ہوئیں گے ساری کو زیادہ بے فکریش ہیں کمائی متعلق اتکا ہم پکان چو پکنا ہوا زہن توجود کرن گھڑا بڑی ماں کن جائے گا سن اس میں پانیس پان اس کھاتر پانیس آیال اس کھاتر دردے سری مل ہوا نہیں امیشن فکر تکی ہیں نبی علیہ السلام و شیم زمانی پیشن گوئی تھی اس مجھ آخر جیس پاکش بلکل نزدیک فرمو کہ یاتی علن ناس زمانن انقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبال المرء ما اخذ منہ آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کہاں سے لے رہا ہے امن الحلال امن الحرام رواہ البخاری حلال پر حوصل کرن کن یہ ایسے پرواہ بلکل تکین مال یون پونس یون یا ایسے دوار انقریب یہ حالت ہوگی حقیقت چھو بلکل چھو بیائی نہیں بہتن ممکن سوئی زمان ایسے لکن گیشن پونس انسان انگیش پونس کتکے نہیں کچھ شکل مزی بیست آون سنی تھی بیاغ پریشان کری تھی خدای سن سری اصول پھٹ رہی تھی پونس گیش کن پر جامع آسن یہ شہالت فرمو کہ انقریب یہ یہ زمان بیائی نہیں شی سورت حال یہ آئے فکر چھو ساروی کو اہم چیزیں آدھ کر رہی ہیں مگر ساروی کو زیادہ بے فکری چھو ایسے ماملس منز بزاہر یم شکلن تل دین دار تھی تی منتین ایسے ماملس منز کان فکر ایسے انسان کیا سن نیکی انمز جوڑیت پانیس دلز دیون تسلی بشنہ پر گدج نیکی انز کامی کارن ایسے ماملس منز اگر میں کمی بیشی آشتی سن نی بے حالانکہ یشو سرسی باقیاس چاہنے کامی ہیں آپ پھر نکھت رہے کبھی اگر انسان سن آمدنی حلال آشن کی تو حضرت دعوت علیہ السلام اس کیا کریں اپنے ہاتھ کی کمائی سے وہ کھاتے تھے اور اپنے عیال کو کھلاتے تھے دعوت علیہ السلام پیغمبر یس عظیم شان سلطنت نبی علیہ السلام فرمو کموئی تھی ساری اخوات اصل کمسنس دعوت علیہ السلام باقیان ہچیں سرسی باقیادث видите نبی علیہ السلام دعوت علیہ السلام روز تیس باقیاس approach اضاف دعوت علیہ السلام ایک ڈوی سبی روز در دعوت علیہ السلام دوحی مجھ soplete سبی هنو مسل حضرت علیہ السلام دن تک سوٹ لے کرن اکیس اساسمز آرام کرن اکیس شب اساسمز عبادت کرن پترے میں اساسمز بیتی کرن آرام کرن یہاں سے حضرت دعوود علیہ الصلاة والسلام انہوں معمول برحال کھن چن کس معاملہ مزورس تیہوں دیئے طرز عمل بیس حدیث پاکست میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ان اللہ طیب ان اللہ تبارک و تعالی شپاکی طیب خدا ایسا طیب انہوں ہمیں مانے گو منزہ عنی العیوب سوچ عبو نش پاکت منزہ سپروردگار لا یقبلو اللہ طیبا وہ قبول بھی کرتے ہیں طیب کو تو بسنی چھو قبول تھی کیا یہ اس عبو نش پاکت سوئی چیز سپروردگار اسنیش قبول اللہ تبارک و تعالی اسنیش قدر تھی تھی اللہ تبارک و تعالی چھو ایمان والین تیمی کوئی حکم دیتن پیغمبرن یہ حکم کورن کمن انبی علیہ وسلم سوئی حکم دیتن آم ایمان والین پیغمبرن کیا حکم دیتن فقال او پیغمبرن ہی اس جماعت حلال کھیزیو کمن من پروردگار پیغمبرن ہی اس جماعت کیا کہی جو کلو من الطیبات وعملو صالح بھی کر جو نیاک آمال وقال تعالی ایمان والین ورن یا ایوہ اللذین آمالو کلو من طیبات ما رزقناکم ایمان والین یا اس جتو تیمیز کہی جو حلال کر جو استعمال حلالیت کھیجو تیمیز یا اس تعلیم رزق کس بابس میں پیغمبرن دیتن سوئی دیتن کمن انبیاء علیہ وسلم اور عام ایمان والین دنوانی اکوئی تعلیم کی غیزا یستی کھیجو سو کیا گوس آسون سو گوس حلال آسون کیا جی وجہ شئی کی ایمان والین اگر کھتی کوتا ہی کر پیغمبرن نشنا ممکن تم کتکن کرن کوتا ہی مگر اگر بالفرض کوتا ہی گئی ایمان والین پت باقی معاملات دین اکتیم سوڑی درہم برہم ام موجوشی تاکید دلوانی ام پت فرما نبیاء علیہ السلام اویت حدیث پاک اس میں کہ یہ غیزا شو حرام گسا انسان سے استعمال ایک چیز حرام گسا اچھو نتائجواری سخت سوڑی دکار الرجل یو طیل سفر اشعث اغبر یا مد یدیه لسما کورو کس نفرسن ذکر امیشی حالتی سمسپر کی رحم سنگ دل انسان است امیش من قبولیت دو ایک چیز که حر چیز دو ایک دعا کسن ایک نفرش یو طیل سفر طویل سفر اسموش مسافر سن دعا شو کیا کسا انتہائی شو حدیث پاک اسموش یو سفرس مزاجسی بے قصد بے یار و مددگار پروردگار شو اہاں دعا کیا کرن آکھ شو سیئے اشعث پرا گندہ بال ماس بکریت سب پلکل فقیرانہ حیات سا شکل کی اگر یہ کوئسی دنیا دار سندیس دروازہ سپرٹی کچھ تمس تھی انسافی تمس رحم اگبر گبار آلوت سفر سچے مز کیا گمت کھڑد سمیمز لاس لانیمت امیش چی عجیب حالت کمس یا مد یدی ہی لس سما ودن ودن چی آسمان اس کن اتتولن یا رب یا رب منگن پروردگار اس دعا ہے میانی خدا ہے میانی خدا ہے میانی حاجات کر رہا ہے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے کیا ہے یہ وَمَتْعَمُهُ حَرَامُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ وَمَلْبَسُهُ حَرَامُ وَغُذِيَ بِالْحَرَامُ اِجَوَنْ حَرَامُ لِبَاسْ لَغِتْ سُوِتِهِ وَغُذِيَ بِالْحَرَامُ یمِسْ غِزَا وَوَتْ جِسْمَسْ پر سُوِتِهِ حَرَامُ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ اس کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے اَمِقُ مَانِهُ گُوْ رَحَمْ يَنِكَنْ سَائِرْنِ اَسْبَابًا پَتْتِ بِالْحَرَامُ حَرَامُ نَتْجِيَمْ سَوَرِ تِمْ چِزِ انسان سن دعا کیسے ہے؟ قبول اللہ تبارک و تعالیٰ سیاہ بندس پر رہا ہم مگر یہ غِزَاءِ حَرَامُ اَخْ نَتِيجَ شُئِئِ اس کی وجہ سے انسان کی دعا بھی قبول نہیں ہو انسان اس حالات یہ ون مشکلات یہ ون سو پرچاس مشکلات اللہ تعالیٰ کرینا سا آفیت آتا یل انسان اسبابو نشتھکن ہسپتالن مازتی گو باقی مائیمن ذراعیتی کر اختیار یل انسان سار بھی جویو پھیل گستن پا تس شو پہ دربار کم سند اللہ تعالیٰ شد اپن خدا ایسی بنات کے انزار پر علمانہ دعا کرنا بزرگانہ دعا کرنا سپور یا پیر باسان کنجے ایک گشت مگر دیکھتے کچھ بھی نہیں ہوتا امک معنی کو امکھوتی کرتا ناسباب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہرگز کچھ نہیں ہو سکتا اگر امسی دی زندگی میں شو بریت کیا یہ کرنا ہے تاں خبر کاسنشت دواغ نہیں ہو سکتا حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمتاللہ اللہ علیہ سیدنا نشان نشان نفرا کٹ دو دونخ حضرت ایشو میں ان طرف حدی پیر تروار دوتون تے من اللہ تبارک و تعالی نشت ساہیب کرامات بنائمی زبر دست تیمو دو تو 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 چیئر تاں مزرہ خون خون چو پشمن بونکن لگو اسی ہے تھا کہ لکانا کود خون سوشت یہ لوگوں کا خون چوس کر تو لایا ہے اور مجھے دے رہا ہے حجاج بن یوسف چھو ظالم الاما انتی ہوئی بڑ ظالم یہ من متعلق لیکن علماء کرام کی شاید تو ظالم آسنے ہاتھ روئے زمین اس پر وثمت کی ہوئی مباہنی حقیبا ا vieلے اواما انتی ہوئی ہے جو احساس زمین ڈیل ڈیل بھڑ دیو وڈیل انتی ہوئی ہر حال اسمس تیدی پشابتی تیدی سوری کہیں تیدی ایم یوتا نقصان واطنو اسلام اسٹاد دورس مزالہ طلاق کرن رحم صحب صحب انتی بخشنا ایم کی یہ کوفہ سوزو گھڑ نکلیٹ ایم سوز خاتر کوفوال چھڑن کوفہ سمزا اس احلاللہ تی بحثن ایم کر دعوت تی من سارنی ایم تی بزارگرشتر کرنک دعوت گر ساری ایدوک نو حکمران آتھ ساری ایم تی دعوتا کیمو یہی کھائی انچائی ان اصل پوٹ دونک نیری اوہیو میں وہاں گا اسنی میں تمہیں دیو بددعا سوید تمہیں دیو جسمس مزواطنوں میں حرام اب تم میرے لئے بددعا کرو کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد وہ جو کوفہ پر مسلط ہوا اللہ رحم کرے نت شو اللہ تعالیٰ شو فرماؤں مظلوم سندس بددعا ست عرشت منشون رکاوٹ آسن عالم اسلام شو مظلوم ہوئیں گی دعا شن کو نہیں ہوا تھا ساری شو دعا مانگن پروردگاری ہم ظلمک دعا کر کھاتے ہیں کی ہنچنگا سا اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہاں جائیں گی وہ دعایں مطعم ہون حرام مشرب ہون حرام وغدیہ بالحرام کھانا حرام پینا حرام لباس حرام غزہ حرام کیسے وہ دعایں قبول ہو سکتی ہیں اچھو بباسن وعیشو اللہ تعالیٰ سند رحم کی پاکنچی تیل تھی اللہ تعالیٰ سن چھو یہ تھی انتی خبر کیا ایسا نہ من ظاہری شکلن پر معایش شاید اللہ تعالیٰ و تعالیٰ یوسیٰ ظاہری حیات چھتمز بنوئی اچھ پروردگار یہ رحم کرن ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اب کچھ بچا ہی نہیں ہے تو وجہ چھو بڑ بار بنیادی وجہ کمی ہوک یہ غز ہوک یہ لیے یہ صورتحال گسا ہے پچھن دعا گساں قبول پات کس مہنگی نسان ساری دربار گئی پیل گسوں کمیس نیش اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہی چھو لاشت سہار امی یجیب المزتر رہی دعا بے قرار کی دعا کون سنے گا جب وہ مانگے گا کون سنے گا اللہ کیسے یہ لیے دربار مزتی گوئی ناومیدی پھر کیا ہو سکتا نتیج چھو رگڑن چھے انسان ہسپتالن مازج کوٹن مازج تیم تیم حالات چلا تلکنی اندرن چھنکی ہیں کان دعا کری تیشن باسن تتمس کان نتیج چھو نیرن وجہ چھو بنیئے دی صرف یہ حرام آمدنی ہون ام مجھو گس انداز گسون تہیتی تیم تیم کتی ہون کہ حلال آمدنی ہون اثرات چھنے صرف معمولی کیا سرسی زندگی پر اور سرسی دین اس پر چھے امی اثرات مرتب گسن اس لیے چھو ساری کو زیادہ فکر کرنے چھو ضرورت بنی آمدنی مطالب اس باب میں وہ کچھ سوچتے ہی نہیں کار ٹینشان نہیں کتن چھو پکن کار پکن آمدن تھی بیاک حدیث پاکشی اتنک یہ ونو باپات ایت سلسلس میں شی بی آگز حدیث مبارک حرام آمدنی ہون بڑ بار مسلو شو آخی انسانی کم آمدن چھنا پونس حلال کم ہو صدق کریست سو چھو زخیر سو کیا چھوز آخرت اسم چھو زخیر اور تیو دیئیس نکوین بکار قیامت اسم کیا ہیس صحیح مالک صدقیی اس بکار حلال مال کم آئی دنیا اسم کم آؤون کون پان اسپیٹ آیال اسپیٹ کھاری زبردست برکت پھلن تھی پھولن چھو آیال حکوک کرنے سے آدھا پاکن تروون پیٹمتی کرنے سے ہوش مگر حرام اس کیا چھو نبی علیہ السلام فرمو لا یکسیب عبدن مال حرام یستیبند مال حرام کم آئے فیتصدق منو فیقبل منو پت کریستو صدقی تو ہرگی زیاس نے کیا کرنے قبول کبھی نہیں ہو وَلَا يُنفِقُ مِنُو فَيُبَارَكُ لَهُ فِي خرج کرنے سے پان اسپیٹ یا آیال اسپیٹ ہرگی زیاس نے تخمس برکت دینے کی وَلَا يَتْرُكُو خَلْفَ زَهْرِهِ اِلَّا کَا نَزَادَهُ الْنَّارِ اور اگر پت کرو ان اومن آیال اسپیٹ باقیان کرتو تو ستھو ان جاننام اسپیٹ توشت زادے سفر پان اسپیٹ بنوائیت نیک کام پٹ کر کھاریش سواب نکی ہین گاراس پٹ کر کھاریش تو بارکت نکی پریشنی پت کرو ان تو گزریو تو ان جانناموگ توشت پان اسپیٹ کیا کریت تیار کریت وَهِن دیب کام حرام کم آئے چھو صدقیتی کرن گتل پھلائن تو چھو کھوک کرن یا کھرچاتی کرن تو ہم کھو بھی نم کھو بھی اپر چھو حرام تھی کم آؤن تو یہ اتنے غلط فہمی ذہن اسمان ضرورت جی کہ اہمی صدقیتی کرنے سے مٹن تیمیس کام حرام کم آئے ہی گونا سگج ختم ایسا نہیں ہو سکتا اِنَّ اللَّهَ لَا يَمْحُسَيَّا بِسَيِّ اللہ تعالیٰ گناہوں کو گناہوں سے نہیں مٹاتے ہیں وَلَاكِنْ يَمْحُسَيَّا بِالْحَسَنِ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ شو گناہ مٹاوان کام سی نیکیس یہ گوانو کی حرام کم آئے ہی ہم امسوئی صدق کرنے سے مٹنن ہم گوانا وہ ہرگز نہیں ختم ہو سکتا اور چھو کشیر منز تھیمتے ہیں یہ زبردست کم آمون بے تہاشا دولت حرام ہشتھم اس جمع کریت مگر یہ ہے کہ جو ہرگز نہیں ختم ہو سکتا سکتا کم آمون کانگو ہمیس حاجت مانداز ہمیس حاجت مانداز ہاں یہ سب زمیر ہے زمیر زمیر ملامت کرن ہر اکیس یہ سب سے زمیر ملامت کرن چھو کسیر کم آئے گلت کرن تو کسیر پتسو دوبتے کو تنکے کا ساہارا تو تسلیہ و سامان یہاں آتشوز بھی کرن ہر چسنا ہمیس دیوان یہ سکتا ہے یہ پتہتا ہے نبی علیہ السلام فرمان برائی برائی کو نہیں مٹا سکتی اللہ تعالیٰ برائی کو نیکیوں سے مٹاتے ہیں حرام سے کبھی نہیں ہوگا خبیس چیز مٹائے نا مال حرام چیز کبھیس ہی کے مٹائے ہون پر اتمند خبیس گناہنا ایسا نہیں ہو سکتا یک روایت چیزرہ کلیجہ تھام کر سننے کی ضرورت ہے فرمو نبی علیہ السلام لا یدخل الجنة لحم سماز گشن جنتسمس داخل کی نبت من السحط یس وفدیو حرام پت یس وفدیو جسم چبانن کیم سئی تھی گزہ کھان سویت دو خود دو چو باری مز ازاب گسان جسم بنن یوس بانیو کھان پت نبت یمبو تو مانے گو آرپی پر اگنا ایت کن گاسو شو وفدن رود سویت ایت کن چو جسم ماز وفدن کھان سویت گزہ سویت تو یوس جسم وفدیو تیار گو حرام پت لا یدخل الجنة سو گشن جنتسمس داخل تیل کی آز گیسی کل اللہ من نبت من السحط یستماز پودگو حرام پت کانتی نارو اولا بی ہی تیم کھوٹرشو زیاد منعصبت لائق جہنمک نار وہ جنت میں جانے کے لائق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں ذکر خیر آو انہیں کہ تم کس کے نیش بیت المالک رچوک تپات کس کے انکو روک ایک دو کو مسئلہ کانا لیا بی بکلین غلام ہون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں اس غلام آکھ یا خروجو لہو الخراجہ ایک طریقہ اس پرینیز دورس میں غلامہ صدیق رضی اللہ عنہ انہیں نیرت سیدی یہ سیحان کام ہوئے احلک قوم تھا پت گوکس پانس رہا چاہتا ہمونی زیادہ قوم رہتا سیدی مثال کے طور پر پائی شیزیں فرض کرو اور روپیس دو ساس جین یہ نیر روپیس آگے دو ساس دیتا زیادہ بند غلامہ صدیق رضی اللہ عنہ انہیں غلامہ صدیق رضی اللہ عنہ انہیں ایک دو ادم کہتا ہے ایک دو ادم کہتا ہے چیز حضرت ابو بکر فاقل منہ تموکیو احمد کام ہو حضرت ابو بکر صدیق فقال لہو الغلام تدری ما حدا ام غلامہ انہوں کے تشویز پر یہ کیا ہو اس تو یہ کیا ہو اس یہ کیا تھا فقال ابو بکر انہوں نے ہوا ماہ ہوا فرمو کیا ہو اس سیدو ہوشو کانا ناز کے اسے انمت قالا کنتو تکہ ہنتو لینسانین فالجاہلیہ میں زمانہ جاہلیہ تاہمز اکیس انسان اس کا تر کہانت کرموز کیا کرموز پرگی کرموز شرکیہ پرگی کہا ہوا سم کرموز کہانت اس نے زمانہ جاہلیہ تاہمز شرکیہ منتر پڑا تو پتہ اس دیوان کیا پھوک سوئے اس میں کرموز وہ ماہ احسنال کہانتا بوسوس نو زانندی کین تھی کہا کہ کہ کہانت اللہ انہی خدا تو میرے دوانکا دوانکا دیوانها پکن پکن دیوان پکا گو پوک تک فلقی کرم فاعتانی ... فاعتانی فاعتانی بدالک آز سم کرریا سدبا این impactful door چاہینی پکست کرموز آز دکھن تم اکم وروج آزڈے جاہلیہ اللہ تعالی حسنال کہانتنا�� erstmal دین خواب پہت representation سمجھان ملkok Estados تو کہانت زہنان تھی کی کی میں دیتے ہیں کہانت یہ کیاں کارنا ہے شرکیات سوچتے ہیں منتر پڑھن ناویوشتیں پڑھن یہ انچہ اچ پٹھیش کام رای کی کش فہاد اللہ ذی اقل ت منہ یہ ہے یہ کیا ہوتا ہے فہاد خل ابو بکر نیدہ ہو ابو بکر صدق نے اپنا دست مبارک اندر داخل کیا پیٹ میں جو کچھ سا اس کو باہر نکال دیا یہ کیا آسک تیس سنوک سوری کیا کردے نیبر واپس کردے یہ گوست نہیں ہے حرام اک روزن کات پیٹ سمجھن چھو یہ شی فکر یل انسانس یہ سوار گسی تیلے ہے کہ انسان اکمس یہ سوری وننک مقصود چیئے انتہائی فکر کرنے کہ انسان آمدنی متعلق بڑ سونچ سمجھت پاک اگر یہ تسانن گریشتنا اس تصور اسمز یہ زاگسے ہمسائے شکایت شو بیری دی منتروس سو در اگر یکنی ہاں گا اس خبر میں آئین طرف مائس کیا گمس یوڑے اگر اڑا ہاں گس مگر اوڑو گسن گسون اسے ہی کہیں اس انسان کماوان تیجارت اسمز سو در اگر دوخسان سو در اگر اس میں کمو تحت سو در اگر اس کو سو در اگر اس انسانا سو در اگر سو در اگر تو یہ سود اس پڑھیا لون کی بچنے شن کا حلال طریقہ دیہان کارز کام وہ کوئی دینے کے لئے تیار نہیں وجہ چھے کہ کارز دیوت کو ہے تو سوچو مالے گھنی مت وہ واپس کرنے کے لئے کوئی تیار آ LO countries انتظار� نظام ہو جائی گھنی. اے reproductive plac stunts انتم ہے اور آپ نے پڑھی کے لئے مجھول کو ضرور ہےgos خارک کے شرح سکتے ہیں سوچو چلی ہوسکیں گے گھنیا ہے اس نے کرا حلال فروں کا مجھول chia کی آہار کریں آپ کے لئے کاちょک ہے کہ جانب یہ فضل ہوگا witnessing کم مہتون ہے تھے اس پر patta ہے RUS esayć میں جانب یہ ایک مولانا اچุہalalہ اے اینساں کہ وہ اس نظر میں مجھول کے لئے کا کہتوان ہے یہ کہ اگر کارز دیسوں وقت اس پر کرے ہو آشا پھلکل معمول کہ سنسانس واپس ادا کرنو نگشہ تمیز آپریشن ہے حضرت شیخ زکر رحمت اللہ علیہ وسلم اگر کنس انسانس ہمیشہ کاروز شو ضرورت تمیز پج کرن کم آکت یس ڈیئیٹ واپسی ہوند مقرر کور آگ دو زدودید بنوٹی اگر نسو مہنگتی یو آڑے پوش روئیس زہ گشنسو زندگی مز باند کی تمیز دین کا مگر یہ کومسمنٹ سائر نہیں مزا جائیتی کہ دہرہ پی فسے کن جائے اب آئندہ اس کی امید ہی نہیں ہے کہ وہ کیا وصول ہوں گے سائر سی کومسمنٹ شو معامل ہے یہ ہے پتھ چھو ہمیں سجدہ پن گاس کوارٹس ہوئیں یہ وصول کرنا خطر مزیدی بیہانی ہوئیں بیاک پریشنی آگ کے جسمانی پریشنی بیگشنی بیتی پہنس لاشترس آشنا نتیجہ تھی پتھوز دے پیس کوارٹ ہوئیں دیس کرسٹ کرسٹ سے پانچھان رہتا نہیں ہے وہاں سائش سائش سوشد تھا کوئی اتنی بڑی رسک لینے کے لئے تیار نہیں وجہ چیہ ہے یہ لئے حرام کی عادت قومس چکے سا پچھئی مسائب آسان بہے سے تے قومی ہم ایک نتائیش پہن انتاآنے کی ضروری ہم ایک نتیج پہن انتاآنے کی بہتر ہیں یہ شکر کیا ہے کہ سہنی سالاکس منوش بادہ آجتی واساں کشی رہن بعدوں میں سارے خود بہتر ہی من ماند پور دنیا سمان شو مانگتا تھا یہ باشن جلدی مازی بازی من نفع تلنک اکسی وری اس مانس یہ نیابر کو بددانتی ظاہر گئی تا چھنگاں حیثیت ہی کوئی لینے کے لئے تیار نہیں میں دی جو محفیسن اس چونٹ اس تیش حالتی خیئی یہ شو تی مہنکو زیادہ زیانان اگر دانت داری ہون معاملہ اس واقعہ شویی کی شو پیانی کھن ایک سیب دون سوران کلین پیڑ وری اس مگر معاملہ گو اشکرن حلال حراموچ اتمز تمیز کین وہ انشو منمانی یتکین یمیس مرضی گئی سوشی ناسنا ونیستیت کین اس آوے عرض کرن اگر گوار کرو سو اور دنیا تے دین چیوان لپیٹس مزکات حلال آمدنی اور حرام دنیا دنیاوی اعتبار تی تبا ہی اکھرے بھی اعتبار تیش نتائی پن نوشو اس وشن کی آشو گسا بہرحال بیاق حدیث پاک آخری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمان فرمو نبی علیہ السلامو یہ چو بڑا احمدیس منشترہ ثوبا بیعشرت دراہیم یم انسانن پالو ہوت کپڑ ہوت دوہن درہمن کیا ہے تو پرس کرو کپڑ میٹر پروز دوہن روپیان کسان روپیان وفیہ درہمن حرامن اتما چھ آخر روپی حرام ناو روپیش ہے آخر روپی کیا چھے لوگ انہی کپڑ میٹر پانس تا آیالس کھوش آشیں نئی پالو مہد پالو لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ تَعَالَ لَهُ سَلَاةً مَا دھامَ عَلَيْهِ یودکال یہ پالو شس لگیت گیس نماز پر کوہن کریسنو خدای قبول اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا مَا دھام عَلَيْهِ جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہے ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی حضرت عبداللہ بن عمر فرمت اشباب آسان شاکی بھی ہم آشنے میں بوزمت اس کی تجھے انگشتان مبارک حضرت عبداللہ بن عمر کریق کان نماز اس کی داخل وَقَال فَرْمَكْ سُمِّتَاتْ نَمْ دَنَوَئِ کَانَ گَشْنَمْ ثَرْدِ اِلَّمْ يَقُونِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ لَهُ سَمِيْتُهُ يَقُولُهُ اگر نمی یہ پان بوزمت چھے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائوا ناؤ راپیشی کیا غالب آمدنی حلال آیت کے شوئے آخ راپیشیات میٹر اسمس کیمش مہمون میں یہ میٹر تھے حالانکی چھن میٹر رکھ زکر کے سرسی پالو اسمس اگر ہم اکمانے گو اگر ہاتوک میٹر اس لاغو پانس میٹر اسی کمی زیزار اس لاغن تو امکو تا گئی پانچ سن ہاتن اگر دہائی راپیشیات مج گیا حلال کو تشوز چورہت نمت چھا حلال ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی جب تک وہ جسم میں لگا ہوا ہے بہرحال یشو انوان ساری حدیث پاک پڑھین میں پیٹ پیٹیپ کرمی حدیث مبارک زکر وجہ شئی کی مطلب حلال آمدنی حلال آمدنی زیادہ اہمیت دین ایسلام اور امکو تاییش کتیش عجیب عبادتو اعتبار دوحو اعتبار باقی چیزو اعتبار ساری دین پر امکو تاییش مرتب اسیلیشی ساریوکو زیادہ فکر کرنیش ضرورت کہ اللہ تبارک و تعالی اسمی کمو کموون تشو ضروری چلنے برایتی چلنے کموون چپنی کتر آیال کتر یکو فی گسی روز مجید جاندی امسید پاپا جائن پتھتے کار کاری سبانیس مستحب مستحب مگر بنیادی پانیو ضروریات خطر آیال کے ضروریات خطر اور کارز ادا کرن خطر کماؤن چو فارس فارس چوز لجوان چوز کماؤن آتما اگر گڑ بڑی گئیس کمان نتائجا نہیں ہوند گستی دو چار کہ نمو حدیث پاکو سید کو تھوڑا بہت اشار اسی لئے امین بڑی گئیس ایار شید امین بڑی گئیس بجونتی جو زیرا پیدا امین بڑی گئیس آیان بڑی گئیس واقعنا پھر۔ Retomy 2 체 میں 9 ژ 간 1 ژ میں ژ میں، جس chị ہے۔ جڑا مصالت پھرساً Perhaps Aslaw دمو جواب ہے تو دمو جواب ہے تو دمو جواب ہے تو دمو انشاءاللہ دمو جواب ہے تو دمو جواب ہے کہ ایم سوچی اہمیت پانس مز بہت ہے اگر یہ اہمیت تشی انسان مز موجود کی ہیں تیل چھو تیم سن دیندار آسن واری ہے مشکل یل فکر چھو انسان سوار گستم پچھو انسان کوششت ہے انسان چھو بڑھ سوچت سمجھت قدم طلن اکی تکیں مسئل پریس باقی چیز پریس احساس گز کم سے کم انسان اسم بیدا ہے دو خود دو کوشش اہمی نش اگر خدا نہ خواستا کوئی نیم انسان مبتلا کام ہی کم ہے زندگی انس کوئیتا ہے وہی ریشی کام ہی سی پڑھ رو ہے مگر انسان بچ یمو بڑھو مسئبت ہو نش یتما زی پانیس پانستی پگا مبتلا کرے اور پانیس آیالستی مبتلا کرے اللہ تعالی دین عمل کرنک توفیق